دیسی چٹخارے بھائی امینہ میں آج میں بنا رہے ہوں بہت ہی مزیدار گرین چکن بہت ہی کم مسالوں سے یہ چکن ہا جا ہم تیار کریں گے سب سے بڑی بات اس ریسیپی کی یہ ہے کہ ہم نے اس میں آئل کا استعمال بلکل نہیں کیا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھی بیل کے بٹن کو پریس کر دیں بیل کے بٹن کو پریس کیے بگر آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن نہیں مل سکتا سبسکرائب شن فری ہے گرین چکن بنانی کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورتیں اس میں چاہیے 1 kg چکن 8 پیس میں کٹی ہوئی چکن کے پیسیس پر 5 سے سوائنج کے فاصلے پر ہلکے سے کٹس لگا لینے ہیں میں نے تمام پیسیس پر پہلے کٹس لگا لیے ہیں لیسن تین بڑی جوے ہری مرچیں پانچ ادت نمک سواتی اسپون نمک آپ اپنے ذائقے کا مطابق استعمال کریں پساوہ سفید زیرہ ایک ٹیبل اسپون پھر کر دہی ایک کپ ہرہ دھنیا ایک بڑی گڑی جسے دھو کر رفلی کاٹ لیا ہے باربی کیو سموک کے لیے کوئی لے کا ایک چھوٹا سا پیس میں نے یہاں بلینڈر چک میں ہرہ دھنیا لیسن کے جوے ہری مرچیں ڈال دی ہیں اب ہم اس سے پیس کر پہلے اس کا فائن سا پیسٹ بنا لیتے ہیں سفید زیرہ اور نمک کو میں نے شامل نہیں کیا ہے ہرہ مسالہ ہمارا پیس کر تیار ہو گیا ہے اب ایک میں نے برطن بھی آیا ہے اور اس میں دہنی ڈال دی ہے ساتھی نمک اور سفید زیرہ بھی شامل کر دیا ہے اب ہرہ مسالہ جو ہم نے پیس کر رکھا ہے اسے بھی دہی میں شامل کریں گے اور ویسٹ کی مدد سے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ دہی وغیرہ کے کوئی لمس نہ رہے اور ایک فائن سا پیسٹ تیار ہو جائے چکن کی تمام پیسٹس کو اب ہم اس مسالہ میں ڈالیں گے اور اسے اس مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے تمام کرس میں بھی یہ مسالہ لگا لیں گے مسالہ لگانے کے بعد چکن کو ہم آدھی گھنٹے کے لیے مرینٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے تو آپ اسے کم از کم بیس منٹ کے لیے ضرور مرینٹ کر کے رکھیں اس طرح سے چکن کا فیور بہت ہی اچھا آئے گا چکن کو مرینٹ کیے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اس کی کوکنگ شروع کرتے ہیں چکن کو پکانی کے لیے پھلا برطن لیں گے میں نے یہاں کڑھائی لی ہے اور اس میں مرینٹ کیوئے چکن ڈال دی ہے پھلیم کو میں نے ہائی کر دیا ہے پہلے چکن کو ہم تین سے چار منٹ تک ہائی فلم پر پکنے دیں گے چار منٹ چکن کو پکانی کے بعد ہم دیکھتے ہیں چکن کا کلر تبدیل ہو گیا ہے اب ہم اسے پلٹ دیں گے اور اس کی دوسری سائٹ کو بھی چار منٹ تک ہی ہائی فلم پر پکنے دیں گے پانی وغیرہ ہم نے شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ چکن اپنے ہی پانی اور دہی میں ہی بلکل گل کر تیار ہو جائے گی شروع میں ہی ہم نے فلم کو بلکل لو نہیں کرنا ہے یا کم نہیں کرنا ہے ورنہ چکن پانی چھوڑ دے گی چکن کو جب ہم ہائی فلم پر پکاتے ہیں تو اس کے پورس اچھی طرح سے سیل ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے چکن کا جو جوس ہوتا ہے اپنا وہ اندر ہی سیل ہو کر رہ جاتا ہے جس کے وجہ سے چکن بہت مزے کی اور جوسی تیار ہوتی ہے دونوں ہی سائٹس چکن کی ہائی فلم پر پک چکی ہیں اب ہم فلم کو میڈیم سو تھوڑا سا ہی کم کریں گے اور اسے کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس چکن کو پکنے میں 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں 10 منٹ کے بعد ہم چکن کو کھول کر دیکھتے ہیں چکن میں ابھی بھی پانی ہے اب ہم اسے دوبارہ سے کور کر کے میڈیم سے تھوڑا سا کم فلم پر ہی پکنے کے لیے رہنے دیں گے اس سے کم ہم نے فلم نہیں کرنا ہے مزید 10 منٹ کے بعد ہم چکن کو دیکھتے ہیں پانی تقریباً خوشک ہونے کے قریب ہو گیا ہے ہم نے چکن کو بلکل برائی نہیں کرنا ہے اب ہم فیم کو آف کر دیں گے چکن کو بر بی کیو سموگ دیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کوئلے کو پہلے ہی چھولے پر جلنے کے لیے رکھ دیا تھا المونیوم فائل کا ایک چھوٹا سکب بنا کر اسے چکن کے اوپر رکھا ہے اب اس کے اوپر جلتاوہ کوئلہ رکھیں گے اور اس پر دو سے تین روپس آئل کے ڈال کر اسے کور کر دیں گے تاکہ بار بی کیو سموک اچھی طرح سے چکن میں شامل ہو جائے پانچ منٹ تک اسے اسی طرح سے کور کر کے رہنے دیں گے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر دیں کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے سے آگا کریں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی مزیدار گرین چکن تیار ہے اب ہم اسے ساب کرتے ہیں آپ چاہے تو اسے پالک روٹی یا گارلک نان کے ساتھ بھی ساب کر سکتے ہیں ان دونوں کی ریسپیز میری اس چینل پر موجود ہیں جو لوگ اپنی خوراک میں آئل کا استعمال کم سے کم چاہتے ہیں ان کے لیے ایک آئیڈیل ریسپی ہے کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے سے ضرور آگا کریں